آج ہم نے جو ایڈیوکیشن پر ہماری ایک سٹیرنگ کمیٹی ہے اس کا تیسرا اجلاس کیا ہے شاید ایک ہفتے میں یا دس دنوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے کرائسس ہیں تقریباً روزانہ نئی نئی ڈیولیپنٹس ہو رہی ہیں اور ان ڈیولیپنٹس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہم تیہ کر لیتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ ریویو کرنی پڑتی ہیں اور ہمیں پھر فیصلے تبدیل کرنے پڑتے ہیں ہم نے پہلے چھبیس فروری کو یہ اعلان کیا تھا کہ ستائیس اور اٹھائیس فروری کو اسکول بند رہیں گے لیکن پھر حالات کا تقاضی یہ ہوا کہ ہمیں چھوٹیاں بڑھانی پڑیں اور پھر جو ایک میٹنگ ہم نے کی سٹیرنگ کمیٹی کی دوسری اس میں اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اسکول کھول لینے چاہیے دوبارہ اور جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی اسی دن اس میں بھی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسکول دوبارہ کھول لینے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریکوشنز ہیں وہ ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہیے کچھ ایڈوائزریز اچھو کریں والدین کو اور بچوں کو بتائیں کہ اگر اسکول آنا ہے تو آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے لیکن ٹاسک فورس نے اس دن رائے تو ریلی سب کی میمبر کیوں اکثریت کا خیال تھا کہ کھول لینے چاہیے لیکن فیصلہ نہیں کیا اسکول کھولنے کا اور یہ کہا کہ ہم اگلے دن اس کو دوبارہ اس پر بیٹھ کے غور کریں گے اچھا جس دن ہم اسکول کھولنے کی بات کر رہے تھے سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی یا ٹاسک فورس کی میٹنگ تھی اس دن جو متاثرہ افراد تھے کرنا وائرس سے ان کا تعداد ان کی تعداد چودہ تھی اور وہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو جن کی ٹریول ہسٹری تھی ملک سے ملک سے کسی اور ملک سے وہ پاکستان میں آئے تھے اس لیے ہمیں ایک حوصلہ تھا کہ احمد تھی کہ چلیں ابھی تک وہ لوگ متاثر ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں لوکل ٹرانس میٹڈ کوئی ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے لیکن اگلے دن جب ہم میٹنگ میں گئے ٹاسک فورس کی تو اس دن پہلا پیشنٹ ایسا سامنے آیا جس کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی اور اس کو یہ وائرس لوکلی ٹرانس میٹڈ ہوا تھا کسی ایک متاثرہ فرد سے اس کو یہ وائرس ٹرانسفر ہوا تھا اس دن ٹاسک فورس کی میٹنگ میں جتنے افراد ماہرین بیٹھے پہ تھے جن کا ایک دن پہلے یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کھول لینے چاہیے ہیلتھ دپارٹمنٹ کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کھول لینے چاہیے لیکن وہ جو ایک پیشنٹ سامنے آیا اس کے بعد ان تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہمیں اس کو فیلال نہیں کھول لینے چاہیے اور جب یہ رائے بنی ٹاسک فورس کی میٹنگ میں تو سی ایم صاحب نے ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی کیبنٹ کی تاکہ یہ تمام صورتحال کیبنٹ کے سامنے رکھی جائے اور پھر کوئی فیصلہ ہو اور پھر میں نے آپ کو ازدان رات کو بتایا کہ ہم نے جو گرمی کی تاتیلات تھی وہ جون جولائے کے بجائے ہم نے ارلی کر لی اور وہ سولہ مارچ سے تیس مائی تک ہم نے چھٹیاں آراؤنس کر دی اور یہ جب ہم نے فیصلہ کیا اس کے بعد مختلف جانب سے اس فیصلے کی پذیرائی اس لیے ہوئی کہ کم از کم ہم نے کنفیوجن میں نہیں رکھا لوگوں کو کہ دو ہفتے کھولیں پھر اس کے بعد مزید بڑھائیں پھر اس کے بعد مزید بڑھائیں اس سے پرولم یہ ہوتی کہ کوئی بھی جو ہمارے ادارے ہیں اسکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا تعلیمی سال جو ہے وہ پلان نہیں کر سکتے تھے جب ہم نے یہ دو مہینے کی چھٹیاں آرلی کر لی اس کے بعد ضرور اس بات کی تھی کہ اسٹیڑنگ کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ بلا کر وہ جو تعلیمی سال کا کیلنڈر ہم نے ایک بنایا تھا کہ کب ایگزیمز ہونے کب ایڈویشن ہونے کب ریزلٹ آنا ہے اس کو دوبارہ ہم ریوائز کریں اور ریویو کریں اسی حوالے سے آج یہ اسٹیڑنگ کمیٹی کی میٹنگ رکھی گئی اور سب سے پہلے میں نے بریف کیا کہ کیا حالات بنے جس کی وجہ سے ہمیں چھٹیاں کرنی پڑی اور بڑی مہربانی تمام اسٹیڑنگ کمیٹی کے میمبرز کی کہ انہوں نے انڈوز کیا حکومت سندھ کے اس فیصلے کو اور حکومت سندھ کی جو کاوشیں ہیں اس کرونا وائرس کے خلاف جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کو سرا بھی گیا آہ آہ آج جو فیصلہ ہوا ہے میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو چیزیں ہم نے تیہ کی ہیں یہ بھی آہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے حالات تیس مئی تک ٹھیک ہو جائیں اور جو جس مصیبت سے ہم اور پوری دنیا مبتلا ہے جس مصیبت میں اور سامنا کر رہے ہیں جن مشکل حالات کم اسے نکل آئیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں تو شاید دوبارہ میں میٹنگ کر کے دوبارہ ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرور پڑے گی اور یہ ہمارا شاید دنیا میں شاید ہم سے زیادہ حالات خراب ہیں آج بھی ہمارے ملک میں نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں خاص طور پر صوبہ سن میں بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم یورپ کے بہت سارے ممالک کے مقابلے میں یا ایران سے یا چائنہ کے مقابلے میں ہم بہتر حالات میں ہیں تو جو ہم نے تیہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ہمارا اکیڈیمک ایر پہلے شروع ہونا تھا یکم اپریل سے وہ اب شروع ہوگا یکم جون سے یکم جون دوہزار بیس سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہوگا اور یکم جون سے پندرہ جون تک امتحانات ہوں گے تمام جماعتوں کے جو دمی اور دسویں کے علاوہ ایکزیمس ہوں گے اور پندرہ جون تک تمام اسکول امتحانات لے کر ریزلٹس انہاؤنس کر دیں گے اور اس کے بعد پندرہ جون کے بعد ان کی نئی کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی پندرہ جون دوہزار بیس کو نمی اور دسویں جماعت کے امتحانات شروع ہوں گے جو ابھی پہلے سولہ مارچ سے شروع ہو رہے تھے اب وہ پندرہ جون سے شروع ہوں گے پندرہ جون دوہزار بیس سے پندرہ جون دوہزار بیس سے نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کے ایکزیمس شروع ہوں گے جو پہلے سولہ مارچ سے ہونے والے تھے جو ہم نے منصوب کر دیے تھے ملتبی کر دیے تھے اور یہ ایکزیمس چلیں گے تقریباً پندرہ دن تک تیس جون تک یہ ایکزیم چلیں گے ایک آدھ دن اس میں آگے پیچھ ہو سکتا ہے جب وہ شیڈول جاری کریں گے پندرہ اگست پندرہ اگست دو ازار بیس دسویں جماعت کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس ہوگا نارملی یہ تین مہینے لگتے ہیں لیکن ہم نے ریکویسٹ کیے بورٹ سے کہ وہ اپنی جو کوششیں وہ کریں اور جو نتائج ہیں دسویں جماعت کے وہ پندرہ اگست کو اناؤنس کر دیں چھے جولائی دو ہزار بیس گیارویں اور بارویں جماعت کے امتیانات ہوں گے چھے جولائی دو ہزار بیس کو گیارویں اور بارویں جماعت کے جو ایگزیم سے وہ ہوں گے اور دونوں ایگزیمز جو نمی اور دسویں کے ہیں اور گیارویں اور بارویں کے ہیں یہ دوپیر کی شفتیں ہوگی دوپیر کی شفتیں ہوگی گیارویں اور بارویں جماعت کے امتیانات چھ جولائی دو ہزار بیس سے شروع ہوں گے اور جو نتائجیں بارویں جماعت کے وہ پندرہ سپٹمبر دو ہزار بیس کو جاری کر دی جائیں گے جو ریزلٹس ہیں کلاس ٹویلف کے بارویں جماعت کے وہ پندرہ سپٹمبر دو ہزار بیس کو جاری ہو گے اچھا اس میں ایک چیز ہم کر رہے ہیں نہیں اس لیے کہ چونکہ ہمارا کیلنڈر کافی ڈسٹرپ ہوا ہے جو گیارویں اور بارویں جماعت کا سیشن ہے جو کالج میں جو تعلیمی ساتھ شروع ہوگا وہ فرسٹ اگسٹ دو ہزار بیس سے شروع ہوگا یکم اگسٹ دو ہزار بیس سے گیارویں اور بارویں جماعت کی کلاسز کالجز میں شروع ہوں گی اور جو ایڈمیشن ہیں گیارویں جماعت کے وہ پندرہ جولائے سے شروع ہو جائیں گے کلاسز کب سے شروع ہو گا پہلی اگست پہلی اگست سے گیارویں اور بارویں کی جماعت کی کلاسز شروع ہو گی اور اس سے پہلے جو داخلے ہیں گیارویں جماعت کے وہ پندرہ جولائے سے شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک چیز اگر آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو شد لگے گی کہ جو ریزلٹس ہیں دسویں جماعت کے وہ پندرہ آگست کو آنے ہیں لیکن ایڈمیشن ہم پہلے کر رہے ہیں پندرہ جولائے کو اور یہ ایڈمیشن جو نمی جماعت کا ان کا ریزلٹ ہوگا اس کے بحاف پہ پروویجنل ہم کر دیں گے پروویجنل ایڈمیشن ہو جائے گا گیاروی جماعت میں میٹرک کے بچوں کا لیکن چونکہ اس کا دسویں جماعت کا ریزلٹ نہیں آیا ہوگا تو وہ پروویجنل ایڈمیشن ہوگا اس کی نمی جماعت کی جو مارکشیٹ ہوگی اس کی بنیاد پر اور جب پندرہ اگست کو ریزلٹ آ جائے گا تو جو لوگ کالیفائی کر جائیں گے جو پاس ہو جائیں گے وہ کیریون کریں گے جو اس میں فیل ہو جائیں گے وہ جائرے کے پھر واپس چلے جائیں گے تو یہ جو ہے وہ ڈیسیشن ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر بہت زیادہ مجھے بھی شکایت آتی ہیں اور ظاہرے آپ تک بھی آتی ہوں گی سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں کہ اکثر والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسکول بند ہیں تو ہم فیسز کیوں دیں بچوں بچوں کی فیسز ہم کیوں دیں اسکولوں کو تو اس میں میں ذرا عوضات کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین برس پہلے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز یہ چلے اور اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ تمام اسکول چھٹیوں کی ایڈوانس فیس لے لیا کرتے تھے تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا موزز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اسکول جو ہے بچوں سے ایڈوانس فیس نہیں لے گا جو بھی فیس دینی ہوگی وہ منتلی بیسز پہ ہوگی تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اسکولوں کی جب چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو اسکولوں میں فیس ادا کی جاتی ہے اس لیے کہ جس اسکول میں آپ کے ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخائیں ہوتی ہیں تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی بچوں کو فیس نہیں دینی تو پھر ہمیں شاید یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو ان اسکولوں میں ملازمینوں کو تنخائیں بھی نہ دی جائیں اور یہ ایک فیصلہ بڑا نامناسب ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق تمام والدین اپنے بچوں کی فیس مہانہ ادا کریں کوئی ایڈوانس فیس جو ہوتی ہے وہ دو مہینے تین مہینے کی ہوتی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم نے جو پرائیوٹ اسکولز مینجمنٹ کے نمائندے بیٹھے تھے ان سے بھی گزارش کیے کہ آپ منتلی فیس جو ہے وہ لیں اور ایڈوانس فیس آپ ان سے نہ لیں یہ جو فیصلے تھے وہ ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی ارز کر دوں کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے صندوق حکومت ایک ٹیٹیز کر رہی ہے جو ہم نے اقدامات اٹھائیں اس میں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا اور دیگر جو مذہب ہیں ان کے جو رینما ہیں مذہبی رینما ہیں ان سب کا کہ انہوں نے حکومت سندھ کی درخواست پر جو مذہبی اجتماعات ہوتے تھے ان سب کو انہوں نے ریڈیوز کیا ہے کم کیا ہے اور حکومت سندھ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے ویڈیو میسیجز جاری کیے ہیں انہوں نے اپنی مساجد اپنے چرچز اپنے مندروں سے اعلانات کیے ہیں اور وہ مستقل اپنے لوگوں کو یہ گزارش کریں گے حکومت سندھ جو ایڈوائزری جاری کر رہی ہے جو شہریوں کو حفاظتی اقدامات کرنے کی گزارش کر رہی ہے اس پر عمل کیا جائے تاکہ یہ جو ایک خطرناک ویبا دنیا میں پھیلی ہے ہم اس کا ساننا در سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی فیصلے کرنے ہیں خصوصاً مہتمہ کی تعلیم سندھ حکومت کوئی فیصلے کرنے ہیں تو نجی اسکول والے ہر وقت اس کی ویڈیشن کرنے ہیں آپ نے اسکول بند کرنے کی بات کی انہوں نے اسکول کھول دی ہے آپ نے فیسے نہ لینے کی بات کی وہ دروادے میں اب تو وین والے کی ذریع دروادے میں آ جاتے ہیں وین والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چار مہینے کی پیسے دیئے ہیں کرو وہ مو دے رہے ہیں لیکن ابھی جو آپ انتیانات کو آگے کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ دیں کہ اس سے پہلے نجی اسکول والوں کو آپ نے اعتماد پہ لیا ہے متفق ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی نجی اسکول والے کتنا آمد درامت کریں گے اگر نہ کریں گے تو آپ ان کے خلاف کیا کریں گے پہلے کیا کیا دیکھیں جب حکومت نے فیصلہ کیا تو ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو سٹیئرنگ کمیٹی میں جن کی نمائندگی ہے ان کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا لیکن ہمیں جہاں جہاں سے یہ شکایت آئی کہ اسکول کھلے ہوئے ہیں ہم نے ان کے خلاف کاروائی کی اور ایسے ایسے اسکول بھی بند کر آئے جو کبھی بند ہوتے ہی نہیں تھے جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کو اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایسے ادارے بھی بند ہوئے جو کبھی بند نہیں ہوتے تھے ہم نے کروائے اور آئندہ بھی اگر شکایت آئے گی تو ہم ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کاروائی وہ کریں گے اور جو فیصلہ حکومت کا ہے اس پر عمل درامت کروائیں گے اور خاص طور پر یہ فیصلے جن حالات میں ہو رہے ہیں وہ حالات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے تعاون کریں اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم زبدستی جا کر اس فیصلے پر عمل درامت کریں نامناسبات ہے حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک فیصل کی بات ہے میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری سٹیڈنگ کمیٹی میں پرائیوٹ اسکولز کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں وہ موجود تھے اور ان کے ساتھ سامنے یہ بات ہوئی ہے اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے یہ بات کی ہے کوئی بھی اسکول اگر ایڈوانس فیصلے دے گا مانگے گا اس کے اب شکایت کریں اس کے خلاف کاروائی کریں گے اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں یہ جو آپ نے شیڈیول پورا بنایا ہے اس وقت وبا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے چانسز ابھی فیلال کوئی نظر نہیں آرہے کیونکہ ویکسن تیار نہیں ہو پائی ہے تو یہ کیا اس میں پھر کوئی اور تبدیلی بھی مزید آپ کریں گے کیا کریں گے یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جون تک حالات بہتر ہو جائیں گے دیکھیں گارنٹی تو میں کمرے سے باہر نکلوں گا پتہ نہیں زندہ رہوں گا اگر نہیں رہوں گا اس بات کی بھی نہیں ہے لیکن بہرحال آپ نے پلان تو کرنی یہ چیزیں اور ہم نے اسی لیے تاتیلات پہلے کر لیں تاکہ ہم چیزوں کو پلان کر سکیں اگر ہم دو ہفتے کی کرتے تو شاید یہ پلان ہم نہیں کر سکتے تھے تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ جتنی بھی ہم نے پلاننگ کیے جو کیلنڈر بنایا ہے یہ کنڈیشنل ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ جون میں حالات کیسے ہوں گے ہمیں امید ہے کہ حالات شاید بہتر ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے فیلال جو پیشنٹس ہیں ان کا نمبر بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑا اگریسیولی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ان کی سکریننگ کر رہے ہیں ان کے ٹیسٹ لے رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں تو نمبر بڑھے گا لیکن ایک مرتبہ جب یہ سارے لوگ جو بیرون ممالک سے آ رہے ہیں یا جو لوکل ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے ٹرانسمیشن لوگ کی ہو رہی ہے وہ آئیڈنٹی فائے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبرز میں کمی آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس میں میں پھر گزارش کر رہا ہوں تمام شہریوں سے اور خاص طور پر جو بچے ہیں جن کی سکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں ان کے والدین سے کہ خدا کے لیے اگر ہم نے بچوں کی چھٹیاں کی ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو صرف سکولوں سے نکالنا چاہ رہے تھے سبب یہ ہے کہ ہم ان کی صحت کے متعلق ان کی ہیلتھ کے متعلق زیادہ سینسٹیو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خاصتہ یہ وائرس بچوں تک منتقل نہ ہو اس لیے آپ خود بھی اور بچوں کو بھی پابند کریں کہ آپ گھروں میں بیٹھیں اس پوری عرصے میں گھروں سے باہر مت نکلیں میں نے ابھی بتایا ہے یہ آپ نے شخص سنا نہیں میں نے کہا کہ یکم جون سے ہم نیا تعلیمی سال شروع کر رہے ہیں اس یکم جون سے لے کر پندرہ جون تک تمام جماعتوں کے سکولوں میں امتیانات ہوں گے اور پندرہ جون تک وہ اس کا ریزلٹ بھی اناؤنس کریں دیکھیں اگر اگر کچھ سکولوں کی اپنی پالیسیز پہلے سے ہیں اور ان کی پالیسیز پہلے سے اناؤنس ہیں مجھے پتا ہے کچھ سکولوں میں ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اگر وہ قانون کے مطابق چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر کہیں وہ ہمارے جو ریگولیشنز ہیں اس کو وائلیٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم پوچھیں گے دسمی جماعت کے جو بچے ہیں ان کا دیاروی جماعت میں جو داخلہ ہے وہ نوی جماعت کی مارک شیٹ کی بنیادت ہو جائے ایک منٹ سوال اس کا آنے سوال نہیں کیا ان کے لئے آپ کی کیا پالیسی ہے کیونکہ جو پالیسی نہیں کریں گے وہ بھی تو فیس پے کر سکتے ہیں فیس نہیں ہے دیکھیں فیس اس کی نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک چیز زیادہ میں رکھیں کہ اس وقت ہمیں غیر معمولی قسم کے حالات کا سامنا ہے ہمارے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ ہم یہ جو داخلے ہیں یہ ایک مہینہ اور آگے کر دیتے ہیں ہم کر سکتے تھے کہ ریزنٹ آجا اس کے بعد کریں لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وقت اپنا بچائیں اور میکسیمم جو ٹائم بچوں کی پڑھائی کا ہو سکتا ہے اس کو استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ نائنٹھ میں جس کا ریزنٹ اچھا ہوگا اس میں نائنٹی نائن پرسل بچے دسیم میں پاس ہو جاتے ہیں ساید بھائی جائے کہ تب سے پہلے تو تب سے پہلے تو پہلے خبر چلی ہے کہ فرمونٹ کرنے کا کٹیگوری میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ فرمونٹ کرنے کا پیسلہ کیا ہے کیا باپی ایسا کوئی پیسلہ ہوا ہے میں دیکھے نہیں ہوا ہے دوسرا کبال یہ کیمرے سسٹم کے اندر جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کی بات چیل ہوئی ہے کیونکہ ان امتحان کیمرٹرز ابھی تک چینج نہیں ہوئے اور لانکھوں بچے جو ہیں کیمرے سسٹم میں بھی پڑھتے ہیں دیکھیں میں دو مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلی جون سے پندرہ جون تک تمام جماعتوں کے امتحانات ہوں گے اور اس کے بعد پھر نوی دسویں کہوں گے نہیں ایک دوسری بات ان کی بڑی اہم ہے دیکھیں اے لیول اور او لیول کے جو ہمارے بچے جو سٹوئنٹس ہیں ان کا بڑا ایک ایشو ہے اور ان کے والدین بھی اور وہ بچارے جو سٹوئنٹس سے کافی پریشان ہیں ہم اس پر چپ کر کے نہیں بیٹھے مستقل میراپنا بھی رابطہ ہے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں چھٹیوں کے حوالے سے کوئی ایک فیصلہ ہو جائے دارش کی ہے کہ آپ کو یہ میٹنگ بلالیں جو وہ شاید دو چار دن میں بلالیں گے ہم تو بڑی جندی میں ہیں کہ جندی جندی کام ہو لیکن بہرحال ان کے پاس شاید اور مسئل فیعت ہوں گی تو وہ میٹنگ کریں گے دو چار دن میں ہماری کوشش ہے کہ اگر پورے پاکستان میں اسکول کی تاتیلات فکس ہو جائیں تے ہو جائیں اور تیس جن تک تمام اسکول بند ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم جو کیمرج سسٹم ہے اس میں بھی بچوں کے لیے کوئی ایک فیصلہ کروا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ حالات صرف پاکستان میں نہیں ہیں یورپ اس وقت پاکستان سے زیادہ متاثر ہے وہاں بھی تعلیمی دارے بند ہو رہے ہیں اور برطانیہ میں خود بھی تعلیمی دارے مجھے نہیں پتا کب بند ہو جائیں گے کتنے ارسے کے لیے بند ہو گئے وہاں بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو غالب امکان اس بات کا ہے کہ کیمرج سسٹم کے تحت جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ایکزیمز بھی ری شیڈیول ہو جائیں گے میں ابھی حتمی طور پر ڈیٹ نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ہم اس میں مستقل رابطے میں لیکن اس کا حلم کوئی نکال لیں گے لیکن جو بین ہے وہ نون ٹیچنگ سٹاف ہے تو ہے نہیں وہ ٹیچنگ سٹاف پر بین ہے اور ہماری طرف سے نہیں یہ کیمرج کی طرف سے بین ہے اور وہ بین کیمرج میں لگایا تھا جو تعلیمی سال ہے اس کے خاتمے تک تو اس وقت تعلیمی سال ختم نہیں ہونا تعلیمی سال ہمارا ایکسٹینڈ ہو گیا آگے تو جب تک یہ تعلیمی سال ختم نہیں ہوتا تب تک کیمرج کے پاس یہ چیز ریویو کیلئے نہیں جائے گی اور فیلال یہ تابندی رہے گی سعید بھائی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں مزید کتنے لوگ آنے ہیں اور کتنے پہنچ چکے ہیں یہ کنفیوزن کم ختم ہوگا دیکھیں کنفیوزن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہے شاید کسی صوبے کے پاس نہیں ہوگا شاید وفاقی حکمت کے پاس بھی نہ ہو چونکہ ہم مختلف سورسز سے ڈیٹا لے رہے ہیں جو افراد سکھر پہنچنے تھے تافتان سے ان کی تعداد شاید کوئی آٹھ سو تیس پہنٹیس کے قریب ہے جن افراد نے وہاں پہنچنا ہے کوئی تین سو کے قریب افراد وہاں پہنچ چکے ہیں اور مزید یا بھی پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے مختلف فیزز میں وہ وہاں پر آ رہے ہیں تو جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کے سیمپلز ہم نے لے لیے ہیں کچھ کے ٹیسٹ کی ریپورٹس آ گئی ہیں وہ آپ کے علمے ہوگا اور کچھ کی ریپورٹس ابھی آ جائیں گی پھر کچھ شام میں آئیں گی پھر کل کچھ صبح آئیں گی اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کچھ دنوں تک ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے جو مختلف ممالک میں ہیں اور جو ایران میں پاکستانی ہیں ان کی تعداد ہمارے مطابق تقریباً نو سو سے زائد ہیں اور جو ایف آئیے کے پاس ڈیٹا تھا وہ شاید بارہ سو کچھ بتا رہے تھے تو اس کو ہم ریکنسائل کر لیں گے اس کو ہم چیک کر لیں گے چیف نسٹر صاحب نے کل یہ بھی آفر کی ہے فیڈل گورمنٹ کو کہ جو لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت جہاز جو ہیں وہ چارٹر کر لیں ان تمام جہازوں کے اخراجات صوبائی حکومت بیر کرے گی ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ جو مسافر ہم سکھر میں لے کر آئے ہیں وہ تافتان کے بارڈر پر چودہ دن تک ان کو کورنٹائن میں رکھا گیا تھا اور اگر ہم بڑا کیجولی اس کو لیتے تو شاید ہم ان کو دوبارہ کورنٹائن میں رکھنے کا فیصلہ نہیں کرتے لیکن وہاں جو حالات ہم نے دیکھے ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ جو وہاں جس طرح لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ جو تقاضیں ہیں بنیادی اس کے کورنٹائن کے کس طرح لوگوں کو رکھنے کی ضرورتیں وہ ایڈاپٹ نہیں کیے گئے اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بیماری ہوگی اور وہ خدشہ ہمارا درست ثابت ہوا جب ہم یہاں لے کر آئیں جب ہم نے ان کے ٹیسٹ کیے ہیں تو ایک سو دس میں سے پچاس کے قریب جو ہیں ان لوگ پوزیٹیو آئیں اور یہ بہت بہت بڑا ریشو ہے بہت بڑی تعداد ہے اس لیے کل کی میٹنگ میں سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ جو پیسنجرز ایران میں ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو تاہفتان لائیں چودہ دن کو خراب کریں اس کے بعد پتہ نہیں کہیں اور وہ جائیں ان کو جہاز کے ذریعے کراچی ائرپورٹ پر لے کر آئیں یہاں سے ہم ان کو ٹیک آور کریں گے اور ہم ان کو یہاں کراچی میں کورنٹائی میں رکھیں گے اور ان کے ٹیسٹ کریں گے اور جو متاثر ہوں گے ان کا ہم علاج کریں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کو آزاد چھوڑیں اور وہ بچارے پریشان ہو اور زیادہ تکلیف نو اور یہ ہم نے ایک طرف ملک میں کرونا وائرس جیسے دوروں سے حال پیدا ہوئی ہے دوسری طرف کرونا کی آرد ہے محکمہ تعلیم میں من پسند افران کو جو ہے وہ نوازہ جا رہا ہے اس حوال سے جس طرقے سے سابق سیکرٹری سکول سے کادی شاہد پرد انہوں نے آئی ٹی سسٹم جنہوں نے جو ہے وہ ایک آسان نے گریش کر گیا تھا شاہد عبرو ان کو جو ہے وہ صدا کی طور ان کو موطل کر گیا تھا سیکرٹری صاحب نے ان کو واپس واحل کرنے کے لئے ان کی تنفائی پرو دی گئے دوسری طرف جو سابق سیکرٹر احسن بنگی صاحب نے انہوں نے ڈیو دادو ارشد پمر کو کوٹ میں پیش نہ ہونے پر ان کو عوضہ سے ہٹا دیا تھا چیپ سیکرٹری نے ان کو ایکسپلینیشن بھی چاری کی تھی اب وہ واپس سیکرٹری صاحب عباد احسن شاہ صاحب نے بات سے دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیں اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کرونا ایک الگ سیریس اشو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جس میں بہت سارے روٹین میں چیزیں چلتی ہیں جن لوگوں کی شکایت آتی ہے کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کو ہم سزا کے طور پر سسپینڈ بھی کرتے ہیں ٹرانسور بھی کرتے ہیں نوکلوں سے بھی نکالتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی کے خلاف کوئی تاروائی کرتے ہیں اور مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا لیکن اگر کوئی انکواری ہوئی ہوگی اور اگر انکواری ثابت ہوگئی اس کے بعد تو شاہد ہم دیکھیں یہ میں نے بھی ایک بات کہی کہ پہلے جو کوپیاں چیک ہوتی تھی اس میں تین مہینے کا وقت ان کو درکار ہوتا تھا بورج کو ہم نے میٹنگ میں یہ ڈیسائی کیا بلکہ پچھلی میٹنگ میں بھی کیا تھا کہ ہم اس کو تین مہینے کے بجائے دو مہینے پر لے کر آئیں اور اس پر بورز تھوڑے سے ظاہرے پریشان تو ہیں لیکن ہم نے یقین دلایا ہے کہ جو دپارٹمنٹ اور جو دپارٹمنٹ ہمارا بورز ہم ان کو ہر طرح کی مدد فرام کریں جو بھی وہ کہیں گے تاکہ اس بات کم یقین بنائیں کہ جو کوپیز کی چیکنگ ہے وہ ویدن کو مدیرز رکھتے ہوئے کچھ اور بھی اقزام دھو کریں میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ ہمارے پاس جو فگر ہے وہ نو سو تیس یا تیس ہے لیکن ایف 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 سوڑا ہو جاتا ہے تو کیا آپ دوبارہ یہ فیصلہ کریں نہیں دیکھیں میں اسکر دوں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسکول پانچ اپریل کو کھلیں گے باقی صبح اچھا ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا ہم بھی یہ کر سکتے تھے دو افتے تین افتے کے لئے بند کر دیتے لیکن یہ confusion رہتا اور ہم کوئی وں کو پڑھنا ہوتا ہے وہ ضائع نہ ہو اور میکسیم اس کو utilize کر نہیں میں یہ کہ یکم جون سے سکول کھلیں گے یکم جون سے پندرہ جون تک امتیانات لیں گے اور رزیڈ آنونز کریں گے اور پندرہ جون کے بعد کلاس شروع گے یہ میں نے بتایا میں یہ بات کر رہا ہوں پہلی جمعات سے لے آٹھ ہی جمعات ہے نوی کے تو بات میں ہونے 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 پندرہ مجھے جب پہلی کو کھلیں گے تو دیکھیں بچوں کو جو انگزیمنیشن کا شیڈیول بھیجنا ہوتا ہے وہ بھیجنا ہوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جب بچوں کو یہ پتا ہوگا کہ شیڈیول ہے تو آج آتا ہے آج کل وات اپ گروپ ہیں بائی پوس ہیں بہت دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ریکورٹر جن سے میرا تعلق جو میرے جانتے ہیں ان میں تو میں مشہور ہوں کہ میں کوئی خبر دیتا نہیں اگر آپ کوئی حقیق ہے کہ میں دیتا ہوں تو لگ بات ہے کہ میں مشہور ہوں شیخ سب میں اتنے غلط خبریں ہوتی ہیں اس پر ایف آئیہ کو لکھیں اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کر رہے ہیں ان کو بے نکاب کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت ملک ہیں وہ سنجیدگی کا تقاضی کرتے ہیں اس وقت ہم اس چیز کے مطعمل نہیں ہو سکتے کہ اس طرح کی بھونڈے مزاق کر رہے ہیں اور لوگوں سے تفریر ہیں یہ تفریق کا وقت نہیں ہے جہاں تک دیگر فیصلوں کی بات ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹاسک پوز کی میٹنگ ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیولپنٹس ہوتی ہیں اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ریویو کیا جاتا ہے ایک دن پہلے کے فیصلوں کو اور اس وقت جو حالات ہیں اس وقت جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انڈر کنٹرول تو ہیں اس لیے کہ جو پیشنٹ آ رہے ہیں جو جو سمٹمز ان کے اندر ہوتے ہیں یا جو پروبیبل مریض ہو سکتے ہیں ان کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو تشویش کی بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اب تین پیشنٹ ایسے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے جن کو یہ مرض لوکلی ٹرانسمنٹ ہوا ہے یہ بات بہت ہمارے لیے تشویشناک ہے اور یہ خطرناک بھی ہے اسی لیے ہم بار بار شہریوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو سوشل ایکٹیوٹیز اپنی ہیں جو ملنا ملانا ہے وہ ختم کریں اس مرض سے بچنے کا جو واحد علاج ہے جو دنیا نے اپنایا جو چائنہ نے سکسسفلی اڈاپٹ کیا ہے وہ سوشل ڈسکنیکٹ ہے انہوں نے اپنے آپ کے لوگوں سے جو رابطے تھے وہ ختم کی ہیں ہم نے اگر شادیوں پر پابندی لگائی ہے اگر ہم نے پی ایس ایل کے میچزز میں کہا کہ لوگ نہ جائیں اور ایسے اقدامات اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا میل ملاب جو ہے وہ کم کریں اگر ہم علماء کرام سے گزارش کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں اور اپنی دیگر جو عبادت گائیں ہیں وہاں پر لوگوں کو کم سے کم بلائیں تو اس کا مقصد یہ ہے اگر ہم نے بہت بڑے بڑے جو مذہبی اجتماعات ہونے والے تھے ان سے گزارش کی کہ وہ منسوخ کریں انہیں ہماری ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے وہ اجتماعات منسوخ کی ہیں تاکہ لوگوں کے رابطے کم ہو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں والدین ان بچوں کو گھروں میں بٹھائیں خود بھی غیر ضروری طور پر باہر میں نکلیں بہت ضروری کام ہو گلوسری آپ نے لینی آپ چلے جائیں کوئی اور ضروری کام ہے ہسپیٹل جانا ہے چلے جائیں لیکن ادروائز ملنا ملانا ختم کریں جو لوگ دعوتیں کر رہے ہیں شادی ہال بند ہونے کے بعد گھروں میں ہم نے یہ ہدایت کی ہے پولس کو کہ ان کے خلاف بھی کر رہی ہو ہم نے جو بزار لگ رہے تھے منگل بزار اتوار بزار پیر بزار وہ ختم کروائے جو شادیاں لوگ سڑکوں پر کر رہے ہیں ہم نے ان کے خلاف بھی کہا ہے کہ ان کو روکے ہم یہ نہیں کہتا ہے کہ سختی کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں جا کے سمجھائیں ان کو کروینس کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں لوگ جانا چھوڑیں اس قسم کے اجتماعات میں تاکہ حکومت کے لیے کام آسان ہو اور آپ اس وبا سے بچ سکیں بلشتہ ایک ماہ سے جو بہتا ہے بلشتہ ایک ماہ سے بہتا ہے آپ پیچھے بھال رہے ہیں لگوں کے ہم عویردس خرا رہے ہیں لیکن لوگ قاموں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کہہ پاکر جانا آپ کیا کریں بلشتہ ایک ماہ سے جو وزیراعالہ سندھ نے کار کر دیگی جو کہ پوری دنیا اس کی مختلف ہے سات میں سولہ سترہ دن کے بعد وزیراعظم کو بھی خیال آیا تھے کہ اجداس کر لیں تو اجلاس تو ہوا اس میں جو سفارشات رکھی گئی تھی کتنی سنجید کی اس میں نظر آ رہی کہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جو بات میں جا کے ریپورٹنگ کیے تو اعلانات تو کافی سارے ہوئے ہیں ایرپورڈ پر بھی بہت ساری چیزوں کا اعلانات ہوئے لیکن کیا مطمئن ہے دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ ہم کوئی اس پر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں یہ حالات تقاضہ کرتے ہیں کہ تمام حکومتیں تمام سیاسی جماعتیں تمام جو تنظیمیں ہیں اس ملک میں چاہے وہ سیاسی اور غیر سیاسی ہوں ہر طبقہ جو ہے وہ مل کر اس جو وبا ہے بڑی خطرناک وبا ہے اس کا ہم مقابلہ کریں مجھے وہ تیزی نظر نہیں آرہی وفاقی حکومت یا دیگر صوبوں میں اقدامات کی جو حالات جس کا تقاضہ کرتے ہیں میری گزارش ہوگی وزیراعظم صاحب سے بھی تمام وزراء علیہ سے بھی کہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیں یہ بہت خطرناک بات ہے اگر ایک مرتبہ یہ اشیاء ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور خدا نہ خواستہ اٹلیت کی طرح ایران کی طرح یا ایون فرانس کی طرح یا اسپین کی طرح حالاتیاں پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے حالات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا فی الحال چیزیں کنٹرول میں اگر ہیں صوبہ سندھ میں اسی قسم کے اقدامات کریں باقی صوبوں میں اس سرگرمی سے ان افراد کو تلاش نہیں کیا جارہا جن کے اندر یہ وائرس کے امکانات ہو سکتے ہیں تو یہ مجھے حیرت ہوئی ایمکیوم نے بھی پریس کون فرسے کر دی بھئی یہ ہمارے خلاف مظاہرہ کرنا گالیاں دینا ہے کہ اور وقت بھی آپ کو مل سکتے ہیں اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں میں پڑھیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ ایم پریس کون فرس ہو اس پہ کرونا وائلس پہ کریں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑیں اور شہریوں کے ساتھ کھڑیں اور لوگوں کے ساتھ کھڑیں لیکن انہوں نے پریس کون فرس جو کی وہ کوئی اور تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انہیں اپنے ماضی کے ٹریک سے باہر نکلنا چاہیے اور یہ جو وقتی قسم کی تنقید ہوتی ہے جو مخالفتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کریں اور حکومت کا ساتھ دیں اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی اقدامات کر رہے ہیں اپنے شہریوں کے لیے کر رہے ہیں اور ان شہریوں کا تمام سیاسی جماعتوں پر اتنا ہی حق ہے جتا ہم پر ہیں میں نے سوالہ دیتا ہے جی جی دیکھیں میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ہم سب سے گزارش کر رہے ہیں ہم سختی فلال نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے اور پولس کے ذریعے ہر شہری کو جو ہے وہ پابند کریں اپنے فیسٹو پر یہ جو کچھ فیسٹو ہم کر رہے ہیں ہم شہریوں کے حق میں کر رہے ہیں ان کی بیتری کے لیے کر رہے ہیں ان کی بچوں کی بیتری کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ حالات کی سیریسنس کو نہیں سمجھیں گے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھیں گے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ وباہ پھیلی تو یہ کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے تو برائے مہربانی جو لوگ آؤٹنگ کی شوک میں ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر یہ تکا بوٹی بنا کے کھا لیں یہ باہر جانے کی کوشش نہ کریں بہت شکریہ